گوڈ مورننگ فرینڈز ہم اپنے فور چپٹر پہ آئے ہوئے ہیں اور ہم نے کل ڈسکس کیا تھا میجر کروپس تھی جہاں پر ہم نے پلسیز وغیرہ کے بارے میں بات کی تھی لاسٹ میں آج ہم بات کریں گے فوڈ کروپس ادر دین گرینز یعنی کہ جو خادیان ہوتے ہیں ان خادیان کے علاوہ انہے پرکار کی جو خادے خسلے رہیں گی وہ ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جو نمبر آتا ہمارا وہ سگر کے ان کا ایکزیمپل آتا ہے یہ ہے کہ ایک پوشن کٹی بند یہ ہے اور وہ پوشن کٹی بند یہ ہے کہ آپ کو دیکھنے کے ملے گی پیٹیز گروہ ویلین ہوت اور ہمیڈ گلائی میٹی بھی تیمبریچ روٹا ہونٹی ونٹی ونٹی سیون ڈگریز این این اینوال رین فول بیٹوین سیونٹی فائی سینٹی میٹر اس کے بعد ہم بات کریں اس کے لئے کیسے ستائیس ڈگری سیلچیس کا پلان آپ کو آوش سکتا رہے گی اور رین فول کی دی ہم بات کریں پہ چیتر سینٹی میٹر سے سو سینٹی میٹر تک آپ کو یہ رین فول آپ کو دیکھنے کے مل جائے گی ہی ٹھیک ہے اور کافی ہبتہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اندر جو کلائی میٹ ہو گیا رہا ہے یہ جو کافی ہبتہ کیا ہے ہمارا جو ہماری ویٹ کی جو پروڈکشن ہوتی ہے اس کے لئے جو کلائی میٹ کیا ہوا سکتا رہتی ہے وہ کافی ہبتہ کس کے اندر سیم دکھائی دے رہا بھئی ایرگیشن is required in the reasons of a low rainfall it can grow on a variety of soils and need manual labor from sowing to harvest اب ایک سیمپل سی بات ہے جو میں لگا تھا آپ کو بتا رہا ہوں جہاں پر جہاں پر اتنی زیادہ وارث نہیں ہوتی تو وہاں پر irrigation کا source ہے آپ سے چاہیے کہ مادم سے ایسا کر سکتے ہیں اور یہ ہے کیا کیا جا سکتا ویبین پرکار کی جو سویل ہے وہاں پر اگایا جا سکتا لیکن سب سے important چیز ہے جو labor ہے اس کے اندر سب سے زیادہ آپ کو عوش شکتا رہتی ہے کیونکہ جدی ہم بات کریں اس کی جب ہم اس کو بہائی کرتے ہیں اس کے اور لے کٹائی تک کا جو سمع ہوتا ہے اس کی لئے کہ آپ بہت بڑی ماترہ میں ملے پر فورس کی عوش شکتہ پڑتی ہے یہ جب آپ لوگوں نے سنا ہو آپ لوگ سبھی جانتے ہیں آپ کی آس پاس میں کسان ہے اور کافیت تک آپ کی فیملیز بھی کیا ریلیٹیڈ ہیں ان چیزوں سے تو آپ نے دیکھا ہوا کہ جب اس کے اندر کتنی زیادہ محنت لگتی ہے جہاں تک ہی ان کو باندھنا بھی پڑتا ہے اور سمیں سمیں پر کیا ہے ان کو پانے کیا ہو سکتا ہے اور رننے پر کار کے کاریوں کے لئے کیا ہے labor بہت زیادہ آپ کا عوش شکتہ رہتی ہے تو آپ نے ہی دھیانا رکھنا ہے اس میں labor کی زیادہ ہو سکتا رہی گی only after Brazil the largest producer of sugar only after Brazil براجل میں کیا سب سے زیادہ ہے یہاں پر اتفادن ہوتا ہے تو جیسے میں آپ کو شروعات میں ڈب ٹائپس کے بارے میں بتا رہا تھا تو ٹائپس کے بارے میں نے آپ کو بتا رہا تھا کچھ ایسی کروپ سی جو ہاں پر پلانٹیشن کے بارے میں تھا agriculture کا ایک ٹائپ ہے اور میں نے آپ کو بتا رہا تھا کچھ ویسے جو ہے اکشتر تھے European countries تھی جنہوں نے کیا گلام بنائی ہمارے دیشوں کو ان کو وہاں پر ایک ویسے پرکار کی فصل ہے وہاں پر انہوں نے گائی جسے چاہے اور کوفی کے بارے میں بتا رہا تھا میں بارک کو انہوں نے پک کیا اس کے بعد ہے یہ سگر کے ان کے جب میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ آپ کو دیکھنے کے بندرہ کچھ ویسے طور پر ہمارا نورتھ اٹلانٹی کے تٹھ کے اوپر ہے یا پھر براجل ہے اس کے علاوہ براجل کے اندر ایک اور جو میں نے آپ کو بتا رہا تھا کچھ ویسے اکشتر ہیں جہاں پر ایک ویسے پرکار کی فصل انہوں نے جو دین ہے لیکن پھر بھی ہے بارک آج کے سمیے میں دوسرے نمبر کی کٹیگری میں اس میں رہتا ہے یہ دہ میل سورس او سگر گوڑ اور کھانساری اور مولچز یہ دی ہم بات کریں اس سے کیا کر سکتے ہیں اس سے چینلی بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا گوڑ نکالتے ہیں اور کھانساری اور اس کے علاوہ سیرہ ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر سے نکال سکتے ہیں دی میجر سگر سگر کین پروڈکسنگ سٹیٹس آر اتر پردیس مہاراشتر کرنا ٹکتہ ملنہ ڈوہندر پردیس اینٹے لنگانہ بیہار پنجابینہ ریانہ اس کے بعد ہم پرمک جب بات کرتے ہیں کہ پرمک اتفادک اکشتر کون سے رہیں گے جس میں کیا ہے کہ مہارا اتر پردیس مہاراشتر دو سب سے پرومینینٹ اکشتر آپ کے دیکھنے کے ملتے ہیں اس کے بعد کرنا ٹکتہ ملنہ ڈوہندر پردیس اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اور ریانہ بھی کافی بڑی ماترہ اتفادل کرتے ہو دیکھنے تو مل جائیں گے بھی اس کے بعد ہماری اویل سیڈز کے بارے ماتنی جو ہمارے تیلہن ہوتے ہیں ان تیلہنوں کی بات کر دیں ان 2014 انڈیا باز ڈا سیکنڈ لارجس پروڈیسر ڈا گرانڈ نٹس این ڈا ورلٹ آفٹر چائنہ جدی ہم 2014 کی بات کریں تو بھارت میں کیا کیوئے شو کے اندر سب سے زیادہ جو ہے ہمارا گرانڈ نٹ اتفادن کیا جاتا ہے چائنہ کے بعد انہیں ریپیز پروڈکشن آف انڈیا تھرڈ لارجس پروڈیسر ڈا ورلٹ آفٹر دا کناڈا انڈ چائنہ ان 2004 اس کے بعد ہے کیوئی جو دوسری جو پرمکھ ہمارے فسل ہے اس کے اندر ہمیں جو دیکھنے کے مل رہا ہے یہ دوسرے چائنہ اور کناڈا کے بعد ہمارا دوسرا نمبر آتا ہے لیکن ایک منٹ رکھے ہمیں اس کے بارے پتہ نہیں یہ ریپ سیڈ کونسی ہوتی ہے رکھیں ایک بارے دیکھتا ہوں میں اس کو ہاں بھئی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سرچوں کا نام ہے سرچوں کا نام دیا گیا ہمیں پتہ نہیں اس کے بارے میں انگلیس میں کیا کہتے تھے اس کو اس کے بعد ہاں گے چلتے ہم ڈیفرنٹ اویل سیڈز آر گروہ ورنگ اپروکسی میٹلی ٹوائلز پرسینٹ ٹوٹل کروپ ٹیئری آف ڈا کنٹری یہ دی ہم بات کریں پورے بھارت کی جس میں سے کیا ہے کہ بھی الگ الگ پرکار کے جو ٹل ہن ہمارے ہاں پر ugائے جاتے ہیں اور جو پورے کے پورے پورے کروپ ٹل ہن ہمارے ہاں پر ugائے جاتے ہیں لگ بھگوارہ پرتیسپت کے اوپر ugائے جاتے ہیں مین اوئل سیلز پروڈیشن ینڈی ڈیا آر گراؤن نٹ مسترڈ کوکونٹ اور اس کے بعد ہے سیس مون ٹل، سویا بین، کیسٹرل شیڈز، کوٹن شیڈز، لائن شیڈز، اینڈ سن فلاورز یہاں ہم بات کریں بھارت کے اندر اگر ان تلنوں کی جب ہم بات کرتے تو ان تلنوں میں جو پرموک ہیں جیسے گراؤنڈ نٹ ہے ہماری مونگ پلی آتی ہے اس کے بعد مسترڈ بھی ہمارا کیا آیا ہے اس کو بھی میری حال سے اس کو بھی سرچوں کا تیل کہتے ہیں کوکو نیٹ ہے کوکو نیٹ کے بعد ہمارے یہ تل آتے ہیں سویا بین آتا ہے کیسٹرل شیڈز بولتے ہیں ارنڈی ہوتی ہیں کوٹن شیڈز ہمارے بینولے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہے لائنسٹ اینڈ سن فلاورز یہ ہماری لائنسٹ ہوتے ہیں علسی اور ہمارا جو ہے سرج مکھی ہے وہ آپ کو اتفاہ ہیے انہیں پرکار کے جو کیا ہمارے ویل شیڈز کے نام آتے ہیں اس میں موسٹ اپ دیز آر ایڈیابل اینڈ یوز پور ککی میڈیمز یہ بہت بڑی ماترہ میں کیا سارے کے سارے کیا موسٹ اپ کے کھاتے پدار کھتے جس کا ہم اپیو کھانے کے روپ میں ہم ان کو کر سکتے ہیں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کھانا بنانے میں بھی ان کو اپریو کرتے ہیں تو جب ہم ان کو اپیو کریں گے تو کھانتے بھی ہوگے سیمپل سی بات ہے اس کے علاوہ کی کچھ رومیٹل کرتے ہیں جس میں کیا جیسے کوئی سابون کا نرمان کر رہے ہیں یہ کوسمیٹک جو سامان ہوتا جو ہمارا سرنگال کا ہم جو کہتے ہیں یا پھر کوئی انٹمنٹ انڈسٹریز بولا جاتا ہے اس میں کیا کی مکھے روپ سے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی یہ میڈیکل پرپج کے لیے بھی کیا اپیو کیے جا سکتے ہیں گرانڈ نٹ is a creep crop and account for the about half of the major oil seed production in the country جو ہماری مونگ پھلی ہے وہ خریب کی فصل آپ کو دیکھنے کی ملے گی اور یہ دی ہم بات کریں ہمارے major oil seeds کے اندر تو اس کا جو آدھے جو زیادہ کیا گرانڈ نٹ ہمارا ہوگا جاتا ہے گزرات was the largest production of the ground نٹ followed by the راجستان and tamil nadu in 2015 and 2016 اس کے بعد گزرات کیا ہے سب سے زیادہ اتپادن کرتا گرانڈ نٹ کا جس میں راجستان ہے پھر tamil nadu جو اتپادن کرتے تھے 15-16 ہمارے پاس آگڑا ہے lion seed and mustles اس کے بعد یہاں پر کچھ فصلے دی گئی ہیں جس میں سے ہم نے الگ الگ طریقے سے بتایا جیسے ایک ممپلی ہم نے بات کی خریب کی فصل آپ کو دیکھنے مل جائے گی اس کے بعد ہماری جیسے الچی ہے اور سرسوں ہیں وہ ربی کی فصل ہے اس کے علاوہ رنڈی ہے خریب ہے اور ربی ربی اور سوریہ رنڈی ہے اور خریب اور ربی دونوں میں مصورتیوں کو بھی اس کے بعد ہمارے لئے ایک اور رہتا ہے ٹی کے بارے میں ہے ٹی کلٹیویشن جیسے پرکار سے سگر کین بھی ہے اور ٹی بھی آپ کا کیک پلانٹیشن اگری کلچر کا ایک ٹائپ ہوتا جس میں آپ کہہ سکتے ہیں جو بریٹیش جو تھے انہوں نے یہاں پر شروعات کی تھی لیکن آج کے سمیہ میں جو اتفادن کر رہے ہیں وہ بار پی کر رہے ہیں سارے کے سارے ڈی ٹی پلانٹس گرو ویل سب ٹروپیکل کلائمیٹ اینڈ ڈی ڈی پلانٹس وارم کلائمیٹ اس کو چاہیے ہوتا ہے اس لئے کہ فروس پر یہ اب کا کلائمیٹ ہونا بہتی جروری ہوتا سارا 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 سال فریکوینٹس نور ایونٹلی ڈسٹریبیٹ اوور دائیر انسیور کنڈیشنی گروس اوپ ڈا ٹینڈر لیس اس کے لئے علاوہ ہے لگاتار کیا باریس ہونا بہتی جروری ہے تاکہ ان کے جو پتے ہوتے ہیں ان کو کیا لگاتار آپ کو کیا کرتا لیں فریس بارٹر آپ کو دیکھنے کی ملا اور یہ لگاتار بڑھتی چلی جائے لیکن اس کے لئے کہا کہ میں نے آپ کو سیمپل بتائی تھی لیکن جڑوں کے اندر پانی آپ کا ٹھائے نہ نہیں چاہیے اس پرکار کا پیٹرون نہ چاہیے کی بھی جو ہے آپ کا فصل کے اوپر پتوں کے اوپر پانی گرہ اور اس کے بعد فلو کے ساتھ بیہز آئے بھی آپ سب بھی جانتے کہ اس میں کیا لیبر بہت بڑی مہاترہ مطفیٰ نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کو ہاتھ سے اکٹھا کیا جاتا اس کے بعد اس کو میدانوں کے اندر نیسے لاکھے تھوڑا سا ان کو اکٹھا کیا جاتا سکھایا جاتا ہے اس کے بعد اس کو ہٹی کو رافت کی جاتی ہے بھئی انڈسٹریز ریکوائیڈ ایبینڈیمنٹ چیپ اینڈ سکی لیبر اس کے لئے کیا ہے آپ کے کسل اور سستے آپ کے لئے کیا لیبر کیا ہو سکتا رہتی ہے کیونکہ ہم نے آپ کو بتا چکا کہ بہت بڑی مہاترہ میں اس کے لئے ہو سکتا رہتی ہے بھی اس کے بعد ہے ٹی ایز پروشیٹس ویدین ڈا ٹی گارڈن ٹوری سٹوریس فریشنیس اس کے بعد کیا ہے کہ جو اس کا نرمان ہے ٹی گارڈنز میں سبھی دیکھنے کا ٹی گارڈنز ہوتے ہیں الگ سے جو ایریہ ڈیفائن ہوتا وہاں پر اس کا اتفادہ نہیں کیا جاتا ہے اگر ہم میجر ٹی پروڈکشن کی بات کریں تو اس میں آسم کا نام سب سے پہلے اور ہمارا ڈارزلنگس ہے جو اور جل پائی گوڑی ڈیسٹیک ہماری ویسٹ بنگول کے اندر جو پرومنینٹ اکسیتر ہے اس کے بعد تمیلنا ڈواتا کیرل آتا ہے اس کے علاوہ کیا ہی ماتچل پردیش اتراخن میں گالے اندر پردیش کے اندر بھی آپ کو دیکھنے کا بھی جائے گا بھی دوزار چودہ میں کیا تھا سیکنڈ لارجیس پروڈیسر تھا جس کے چائنہ سب سے پہلے نمبر پر اتفادن کرتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ جو چائے ہوتی ہے اس کے اندر تین نامک پدارت ہوتا ہے جو ایک قسم سے کیا ہے نسیلہ پدارت ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں جو سفورتی پردان کرتا ہے اور کوفی میں بھی آپ سے بھی جانتے ہیں کوفی میں کیفین کی ماترہ ہوتی ہے وہ بھی ایک اسی پرکار کا پدارت ہوتا ہے جو آپ کے اندر سفورتی پردان کرتا ہے اس کے بعد ہے 2014 انڈیا پروڈیس 3.5% اپ دا ورلڈ کوفی پروڈکشن انڈیا کوفی is a no one in the world for its good quality یہ دیم بات کریں بھارت کے اندر 3.5% پر تیشت پر اتفادن کر رہا اور بھارت کے اندر کیا کی سب سے بڑی ماترہ کی کوالیٹی کی آپ کو یہ جو اتفادن ہوتا 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 دیکھنے کے مل جائے گا اس کی جو کٹیگری ہے اس کو ریبی کا بولا جاتا ہے ایک سب سے بیسٹ ہے جو کوفی کی پرکار ہوتا ریبی کا اور بھارت میں یہی بڑی ماترہ میں اگائی جاتی ہے دا ریبی کا اس کی بہت بڑی ماترہ میں دیمانڈ رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آج کے سمی میں نیلگری کرناٹا کے اندر کیرل اور تمیل نادو کے اندر بھی آپ کو اس اکسیتر کے اندر بہت آپ کو بھٹی بھی دیکھنے کے مل جائے گی پھر بھی ایک کرناٹا کس کے اندر لیڈنگ رہتا جو سب سے زیادہ اتفادن ہمارے دیش میں کوفی کے معاملے میں کرتا ہے بھئی اس کے بعد ہے ہمارے پاس ہورٹی کلچر کے بارے میں ہے تھوڑا سا ہوگا ہورٹی کلچر کے باغانی جو فصل ہوتی ہے ہماری اس کے بارے میں بتایا گیا تھوڑا سا پڑھتے ہیں اس کو ہورٹی کلچر کروپس کو انڈیا ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ بھی دو پرکار کا کلائیمیٹ ملتا ہے سب ہی کو پتا ہے اس لئے کیا دونوں پرکار کے کلائیمیٹ کہ کیا ہے آپ کو فروٹس آپ کو یہاں پر اتفادن ہوتے ہوئے دیکھنے کے مل جائیں گی مینگو جو مہاراستر آندر پردیش تلنگانا اتفادر پردیش اور ویسٹ بینگول اورنجیز آف ناگپور اور چیرہ پونجی بنانا جو فکرلا میجور مہاراستر اور تمیل نڈو لیچی آف دا گواوا اتفادر پردیش اور بیہار پائن ایپلس اور میگالے گریپس آف آندر پردیش تلنگانا مہاراستر اپلس پیر اپری کورس اینڈ والنٹ اپ ڈا جمو اینڈ کس میر اینڈ ہماتھل پردیش اینڈا گریٹ ڈیمانڈ پورڈا ورلڈ آور دیکھو یہ سیمپل سی بات آپ سب بھی جانتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا ہے اس میں آپ کو کچھ بتانے کیا ہو سکتا کیونکہ الگ الگ سے بتایا گیا یہ جیسے مہاراستر ہے مینگو کے اور اور اندر پردیش تلنگانا یہاں پر عام کا اتفادن ہو رہا ہے اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں اورنج کی یادی ہم بات کریں مکہ طور پر یہ اورنجیز آپ کو دیکھنے کے ملے ہیں ناگ پور ہے چیراب منزی کی بات ہے کیلہ آپ کو کئرلا کے اندر میجورا مہاراستر اور تمیلناڈو میں لیچی اینڈ گواوا ہے وہ ہمارا اتفادر پردیش ہے تو آپ سب ہی پڑھ دیں گے اس میں کوئی سمیسے نہیں ہے کوئی بھی دکت نہیں آپ کو آنے والی ہم کل ہی کریں گے کیونکہ بہت لمب بھی ہو جائے گی ویڈیو اس کے بعد ہم یہ بھیج نہیں پائیں گے ہم آپ کے پاس اور ہمارے پاس کیا آتا ہے چھوٹا سا ایک بار یہ رہتا ہے انڈیا پروٹویس آباؤ تھرٹین پرسنٹ افدار ویڈی ٹی بلز ایمپورٹن پروڈکشن اوپی کرلٹ کولی فرابرونین کبیز ٹومیٹر و برینجل آپ کرلیں گے اس میں کوئی سمیسے نہیں ایک کچھ ہے آپ کی ویڈی ٹی بلز کے نام دیئے گئے ہیں آپ ان کو کر سکتے ہیں بلکل کوئی سمیسے نہیں ہے اس کے بعد ہم نون فوڈ کروپس کے بارے ہمیں بے ڈسکس کریں گے کل بھئی